وَلَا تُبَاشِرُوْهُ النَّوَانْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اتقاف کیے ہوئے ہو اس سے یہ بات پہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اتقاف کر سکتی ہے لیکن میں نے پہشی طرح بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہوں آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتری ہے کہ عورت گھروں میں ہی اتقاف کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی ویسے کچھ سے کچھ ہو جائے گا اللہ یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اتقاف سے تو جب تم مسجدوں میں اتقاف کرو تو پھر مسجد میں اتقاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اتقاف کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ وہی بات متقی بنانے کے لئے یہ کھول کھول کر مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جاری ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشنشپ ڈسکس ہو رہا ہے یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز implement کرنا ہے بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے